بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو ہم پڑھ رہے ہیں اور چپٹر نمبر ٹو میں ہم کہاں پہنچے ہیں سمبالک لوجک پہ اور پیشل لیکچر میں تک ہم نے کیا دیکھا سمبالک لوجکس میں انڈیکٹیو اینڈ ڈیڈیکٹیو لوجکس کو دیکھا اس کے بعد ایریسٹوٹیلین اور نون ایریسٹوٹیلین لوجکس کو دیکھا اس کے بعد کچھ سمبلز ہم نے دیکھے جو کہ یوز ہوتے ہیں اس میں لوجکس میں اور اس کے علاوہ اس کی تھوڑے بہت ایکسپلینیشنز دیکھیں کس طرح سے یوز کی جاتے ہیں وہ سمبلز ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں مزید آگے اس میں بڑھتے ہیں امپلیکیشن اور کنڈیشنلز پہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں امپلیکیشن اور کنڈیشنل اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں اس سے پہلے ہم سیمبلک ایکسپریشنز میں جب ہم نے وہ ٹیبل دیکھا تھا سیمبلز ہاو ٹو ریڈ اور سیمبلک ایکسپریشنز سیمبلک ایکسپریشنز میں ہم نے ایک کنڈیشنل ہم نے دیکھا تھا پی امپلائز کیو ٹھیک ہے یا اف پی دین کیو وہ والا اس کو ہم کہا جاتا ہے امپلیکیشن یا پھر اس کو کنڈیشنل بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں لکھ دیتا ہوں کہ اف پی دین کیو یا پھر اس کو پڑھا جاتا ہے پی امپلائز کیو اس کو کنڈیشنل یا امپلیکیشن کہا جاتا ہے اور اس میں پی جو ہے وہ کیا ہے وہ میں الہدہ سے لکھ رہا ہوں P جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں antecedent antecedent اور Q کو کیا کہا جاتا ہے یہاں پر Q کو ہم بولتے ہیں consequent or the conclusion conclusion یا پھر consequent اور P کو اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں hypothesis ٹھیک ہے تو P implies to Q کیا ہے implication یا پھر اس کو conditional کہا جاتا ہے as a whole اور اس کے بعد اس میں P کو ہم incident کہیں گے antecedent یا پھر hypothesis کہہ سکتے ہیں اور Q کو ہم conclusion یا پھر consequent کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ logic ہے کیا conditional یہ ہے کیا اس کے بارے میں ہم اس کا truth table بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کا results کیا آتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں پی اور کیو کا truth table بناتا ہوں پی کیو اس میں کیا کیا آسکتا ہے true true false یعنی combinations کتنے بن سکتے ہیں چار combinations دو ہے نا پی ہے ایک proposition اور دوسرا کیو ہے تو دو proposition کے combination total کتنے بن سکتے ہیں چار تو یہ میں نے true true false لکھا اب یہ true false true false ٹھیک ہے چار جو ہے distinct یعنی different آپ اسے کہہ سکتے ہیں combinations بنا دی میں نے اس کے بعد ہم اپنے اس پہ آتے ہیں conditional پہ implication یعنی conditional اس کو ہم لکھتے ہیں if p then q تو اس کے results کے آئیں گے دیکھیں ہم اس کو as an example ہم لیتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں بتا رہتا ہوں اس کا result کہ جہاں پر p true ہوگا یعنی کہ پہلا جو proposition ہے وہ true ہوگا اور دوسرا proposition یعنی کہ q false ہوگا وہاں پر صرف یہ false دے گا ٹھیک ہے result false دے گا یہاں پر اس کے علاوہ باقی سب جو ہیں وہ true دے گا ٹھیک ہے true true اور true اس کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں ایک میں example لیتا ہوں کہ let ایک person ہے کوئی ایک آدمی ہے وہ لاہور میں رہتا ہے then he lives in Pakistan پاکستان تو وہ پاکستان میں رہتا ہے ٹھیک ہے ایک sentence میں لیکھ رہا ہوں person اے پرسن پرسن کا نام ہم رکھتے تھے ہیں جی اے رکھتے تھے چلیں پرسن اے پرسن اے لیوز ان لاہور ٹھیک ہے then he lives in Pakistan یعنی کہ پہلے وہ پاکستان میں کہاں رہتا ہے لاہور میں رہتا ہے then he lives in Pakistan سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اب ہم اس کو اس sentence سے سمجھیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ چلو جی یہاں پر کیا ہے a person lives in لاہور lives at لاہور true ہے صحیح ہے جی لاہور میں رہتا ہے اس کے بعد کیوں کیا ہوگا کہ وہ پاکستان میں بھی رہتا ہے تو یہ بھی true ہے یعنی کہ لاہور میں رہتا ہے پاکستان میں رہتا ہے تو یہ بات کچھ معنی ہوئی لگتی ہے یعنی کہ پاکستان میں ہی لاہور ہے نا تو بات ٹھیک ہے یہ true ہو گیا اس کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ ایک آدمی جو ہے یہی اسی sentence کو ہم دیکھیں گے کہ وہ لاہور میں رہتا ہے true ہے ٹھیک ہے جی لاہور میں رہتا ہے اور false دوسری statement یہ والی ہے اس کو false کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں رہتا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لاہور میں رہتا ہو اور ہم کہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں لاہور جو ہے پاکستان کے اندر ہے اگر کوئی بندہ لاہور میں رہتا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ پاکستان میں بھی رہتا ہے تو ہم ایسا تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ لاہور میں رہتا ہے لیکن پاکستان میں نہیں رہتا اس کا result پھر false ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ اس کو دیکھیں کہ کہ وہ آدمی لاہور میں رہتا ہے لاہور میں نہیں رہتا ٹھیک ہے یہاں پہ فرسٹ والے کو false کہا گیا ہے تو فرسٹ پارٹ یہ ہے اس کومہ سے پھرے ٹھیک ہے تو کہا گیا ہے کہ وہ لاہور میں نہیں رہتا اس کی بات کرو میں ٹھیک ہے تو لاہور میں نہیں رہتا لیکن دوسرا sentence true کہا گیا ہے یعنی کہ اس کو positive لیں گے تو وہ پاکستان میں رہتا ہے تو پاکستان میں اور بہت سے شہر ہیں کہیں اور رہ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات جو ہے true کہی جا سکتی ہے اس کو false نہیں کہا جا سکتا کیونکہ پاکستان میں صرف لاہور نہیں ہے اسلامباد ہے گجرانوالہ ہے ٹھیک ہے اور بہت سے علاقے ہیں کراچی ہے تو کہیں اور رہ سکتا ہے تو اس کو ہم true کہیں گے ٹھیک ہے یہ مانی ہوئی بات لگتی ہے مان سکتے ہم تو اس کو بھی ہم نے true کہہ دیا ٹھیک ہے اور اس کی جو last والا ہے combination اس میں دیکھتے ہیں نہیں رہتا پہلے sentence کو بھی false کہا گیا دوسرے کو بھی false کہا گیا تو ہم کس طرح سے پڑھیں گے کہ وہ آدمی لاہور میں نہیں رہتا اور پاکستان میں بھی نہیں رہتا تو بلکل ٹھیک ہے جی اس کو بھی ہم مان لیں گے کیونکہ لاہور میں نہیں رہ رہا پاکستان میں نہیں رہ رہا تو کسی اور country میں رہ رہا ہو گیا true ہو گیا تو اس کو یاد کرنے کے لیے یہ example جو ہے وہ بہت آسان ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھ لیں اگر نہیں سمجھ آئی تو اس کو تھوڑا سا reverse کر کے back کر کے آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سے سمجھیں ٹھیک ہے اچھا تو اس کو کہا جاتا ہے conditional ٹھیک ہے تو اب ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے result لکھا ہے اس statement کی بات کریں تو پی امپلائیس کیو اور یہ میں نے ایک statement لکھی ہے negation پی اینڈ نیگیشن کیو ٹھیک ہے پی اینڈ نیگیشن کیو کا whole نیگیشن جو ہے ان دونوں کا result بالکل سیم ہوتا ہے دونوں equal ہیں یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ simultaneously true اچھا کس طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں دونوں کا truth table دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کا لحظہ سے میں truth table بنا لیتا ہوں سب سے پہلے پی آ جائے گا اس کے بعد کیو آ جائے گا اس کے بعد نیگیشن آف کیو آ جائے گا ٹھیک ہے اور کیا کہ چاہیے ہمیں میں condition بھی ساتھ میں لکھتے تھا ہوں statement جو ہم نے check کرنی ہے نیگیشن پی and نیگیشن کیو تو اس میں کیا کہ پی ہم نے لکھ دیا کیو ہمیں چاہیے کیونکہ ہمیں نیگیشن کیو چاہیے ٹھیک ہے پہلے کیو بتا ہوگا تو نیگیشن کیو ہم لیں گے اس کے بعد بریکٹ کے اندر والی term پی and نیگیشن کیو ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیگیشن آف اس کا کیونکہ پوری statement یہ ہے ہمارے بس ٹھیک ہے نیگیشن آف پی and نیگیشن کیو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بس آگی statement completely اب ہم باقی کمبنیشن پی اور کیو کے لکھتے تھے ہیں true false بلکہ true true false false اور یہ ہو جائے کہ true false true false یہ میں نے کمبنیشن لکھتی ہے اب نیگیشن آف کیو ہمارے بس کیا آئے گا کیو کا اپوزٹ اگر true ہے تو false ہو جائے گا false ہے تو true ہو جائے گا true ہے تو false false ہے تو true اچھا یہ تو ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے پی اور نیگیشن کیو یعنی کہ یہ اور یہ ان دونوں کا end فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے end میں کیا تھا ہم نے پڑا تھا کہ جب دونوں true ہوں گے تب ہی result true ہوگا ٹھیک ہے مطلب کہ یہاں پر دیکھیں true false ان دونوں کو ہم دیکھیں گا پی اور نیگیشن کیو کو تو اس میں کیا ہے کہ دونوں true ہونے چاہیئے ہیں یہاں پر ایک true ہے لیکن دوسرا false ہے تو یہ false ہو جائے گا تو اس میں یہاں پر یہ true ہے اور نیگیشن کیو بھی true ہے تو یہ true ہو جائے گا کیونکہ دونوں true ہیں اس میں دونوں false ہیں تو false ہی رہے گا اور اس میں بھی دونوں true نہیں ہیں تو false ٹھیک ہے تو یہ اس کا بنا truth table اس کے بعد آپ دیکھیں ہم نے تو find یہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کا negation ہے ٹھیک ہے یہ bracket والی term کیا ہے یہ والی term ہے اس کا negation ہم نے لینا ہے مطلب کہ اس کا ہم نے negation لینا ہے opposite کیا ہوگا false کا true true کا false false کا true false کا true تو یہ ہمارے پاس آتا ہے truth table ٹھیک ہے چاروں combination کا true 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 false false true false ان کا result آ رہا ہے true false true true تو اوپر ہم نے جو find کیا تھا p implies q کا true false true 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 false true ٹھیک ہے مطلب کہ جب دونوں true ہیں تو result true تو نیچے بھی ہمارے پاس کیا آیا دونوں true ہیں p اور q تو ان کا result true آیا اسی طرح سے باقی بھی آپ compare کر کے دیکھ سکتے ہیں بالکل same ہمارے پاس truth table بنایا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ p implies q اور دوسری term کیا ہے ہمارے پاس negation of p and negation q مطلب یہ دونوں مطلب یہ دونوں are same دونوں true ہیں ٹھیک ہے دونوں کے result same ہیں اچھا اس کے بعد ہم next پہ آتے ہیں by conditional پہ by conditional کیا ہوتا ہے by conditional یہاں پر اوپر جو ہم نے پڑھا ہے conditional میں single condition تھی p implies q یعنی کہ if p then q ٹھیک ہے لیکن اب by conditional میں کیا ہوگا کہ دونوں طرف سے condition لگے گی p کی طرف سے بھی اور q کی طرف سے بھی ٹھیک ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں p if and only if q اس کو read کیسے کرتے ہیں p if and only if q یا پھر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں p is equivalent to q equivalent to q ٹھیک ہے یہ اسے پڑھنے کا طریقہ ہے p if and only if q یا پھر p is equivalent to q اچھا اب اس کا truth table کس طرح ہوگا اس کو ہم سمجھتے ہیں اس کے truth table سے تو یہ کہا گیا ہے کہ p اس کو میں different color سے لکھتا ہوں p if and only if q کرزلٹ اور p implies q q and q implies p and ان دونوں کا result کیا ہے وہ same ہوتا ہے دونوں کا true table same ہوتا ہے دونوں true ہیں ٹھیک ہے تو تو مطلب کہ اس کا ہم نے truth table دیکھنا ہے تو اس کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم find کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں truth table بنانے لگا ہوں اس کا تاکہ ہم اس کا result دیکھ سکیں پہلے آئے گا p پھر آئے گا q اس کے بعد اس کے لئے کیا کیا آئے گا پی ہو گیا q ہو گیا اور ہم نے p implies q دیکھنا ہے پی implies q پھر q implies p اور اس کے بعد ان دونوں کا یعنی ان دونوں کا end لے لیں گے پی implies q and q implies p یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اب اس کا ہم truth table دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے combination وہی رہیں گے true true false false اور یہ true false true false ٹھیک ہے تو اب p implies q جس طرح سے ہم نے پہلے دیکھا جو conditional یا implication ہم نے جیسے کہا تھا کہ اس کا result کیا ہوتا ہے کہ جب پہلا true ہو اور دوسرا false ہو تو result false ہے باقی سب کے لئے true ہے مطلب کہ یہاں پر کیا ہے پہلا true اور دوسرا false تو یہ false ہوگا باقی سب true ہوں گے یہ بن گیا اس کا ٹھیک ہے q implies p میں کیا ہے q اب پہلا بن گیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پہلا یہ ہے اب یہ دوسرا ہے تو اس کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ پہلا true ہو اور دوسرا false ہو تو یہ condition ہوتی ہے اس میں یہ false ہوگا اور باقی سب کے لئے true ہوگا یہ آگیا اس کے بعد کیا ہے یہ statement آپ دیکھیں تو p implies q and q implies p مطلب کہ ان دونوں اس کا اور اس کا end لینا ہے end کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب دونوں true ہوں گے تو result true ہوگا otherwise false ہوگا مطلب کہ یہ دونوں true ہیں تو یہاں پر true آیا اور یہ دونوں بھی true ہیں تو یہ بھی true آئے گا باقی false تو اس truth table سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں p اور q کے لحاظ سے اب اس کو میں اگر اب کر دوں ٹھیک ہے اس کو میں اگر اب کر دوں تو کیا ہوگا پ اور q کے لحاظ سے دیکھیں تو if and only if q کا result تب تب true ہے جب پ اور q true ہیں یا پھر دونوں false ہیں ٹھیک ہے اس پہ آ رہا ہے یا دونوں true ہیں تب true آ رہا ہے اور جب دونوں false ہیں تب true آ رہا ہے otherwise false آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کو سمجھنے کے لئے میں نے آپ کو یہ بتایا اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں تو ایک چیز ہے conditionals related with the given conditional ٹھیک ہے یعنی کہ ہمیں کوئی ایک conditional given ہے اس سے relate کر کے ہم باقی conditionals کو دیکھیں گے تو کس طرح سے ہم دیکھیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ let p implies q is given conditional ٹھیک ہے یہ given ہے یہ ہمارے پاس given conditional ہے تو اگر ہم find کریں گے q implies p تو یہ کیا ہوگا اس given conditional کا converse ہوگا کیونکہ q ہم نے پہلے لکھ دیا p بعد میں آگیا تو یہ converse ہوگیا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں گے اس called converse یہ converse ہوگیا کس کا converse ہے of given conditional جو کہ ہمارے پاس ہے p implies q کیا اچھا اس کے بعد اب دیکھیں تو تو negation of p implies negation of q مطلب کہ اس کا میں نے p کا بھی negation لے لیا q کا بھی negation لے لیا تو یہ negation کیا ہوتا ہے inverse ہوتا ہے ٹھیک ہے opposite ہوتا ہے تو اس کا یعنی کہ اسی statement کا inverse ہو گیا دونوں کا میں نے negation لے لیا تو یہ اس کو ہم کہیں گے inverse of given conditional جو کہ ہے ہمارے پاس p implies to q اچھا third one third one third one کیا ہے ہم اس کا negation لے لیتے ہیں مطلب کہ دونوں کا ہم نے order بھی change کر لیا q پہلے میں لکھ دیا ٹھیک ہے q میں نے پہلے لکھ دیا اور p میں نے بعد میں لکھ دیا اس کے لحاظ سے میں دیکھی جا رہا ہوں سب کی ٹھیک ہے تو q میں نے پہلے لکھ دیا p میں نے بعد میں لکھ دیا یہ تو converse 1 کا لیکن اس کے ساتھ میں negation بھی دونوں کے ساتھ دا دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے contra positive اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے contra positive کس کا ہے p implies q کا اچھا اسی طرح سے آپ دیکھیں تو ہم نئی values بھی دیکھ سکتے ہیں نئے truth table ان کے لحاظ سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے پی q کا پھر converse کا بھی inverse کا contra positive ایک truth table ہم بنا لیتے ہیں اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو پہلے ہم لکھتے ہیں میں ڈیفرنٹ کلر سے ٹرائے کرتا ہوں یہ p آ گیا پھر ہم نے لینا ہے q ٹھیک ہے اور negation of p بھی use ہوگا وہ بھی لکھ لیتے ہیں negation of q بھی use ہوگا اور given conditional ہمارے پاس کیا ہے given conditional given conditional ہمارے پاس تھی p implies q ٹھیک ہے اس کے بعد converse 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 کیا ہے ہمارے پاس converse ہے q implies p ٹھیک ہے اور inverse ہم نے دیکھا تھا inverse inverse کیا ہے دونوں کے ساتھ negation لگ جائے گا جو original ہمارے پاس given conditional ہے تو یہ بن گیا negation p implies negation q اس کے بعد inverse کے بعد ہم contra positive دیکھا contra positive contra positive میں کیا تھا کہ ہم نے order بھی change کیا اور ساتھ میں negation بھی لگایا اچھا اب میں اس کا true table لکھنے لگا ہوں بھی پی پہلے تو میں پی اور کیوں کا جسم کو کمبینیشن لکھ لوں گا جو کہ چار کمبینیشن بنتے ہیں TRUE 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 FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE ٹھیک ہے یہ چار کمبینیشن بن گئے اب P کا نگیشن یعنی کہ اس پورے P کا نگیشن آجے گا TRUE کا فالس ہو جائے گا TRUE کا فالس ہو جائے گا FALSE کا TRUE اور FALSE کا TRUE اس طرح سے Q کا نگیشن یہ ہے اس میں سے آئے گا TRUE کا FALSE FALSE کا TRUE اور TRUE کا FALSE FALSE کا TRUE اب P IMPLIES Q P IMPLIES Q کب FALSE ہوتا ہے اسی لیکچر میں ہم نے شروع میں پڑھا کہ جب P جو ہے یعنی کہ پہلا جو ہمارے پاس فروفزیشن ہے وہ TRUE ہو اور دوسرا FALSE ہو تو P اور Q میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہاں پر TRUE ہے اور یہ FALSE ہے تو اس پہ یہ FALSE ہوگا باقی سب پہ TRUE ہوگا اس طرح سے Q IMPLIES P یہ تو ہمارے بس GIVEN CONDITIONER ہے نا تو اس کا ہم CONVERSE لے رہے ہیں اب Q IMPLIES P Q IMPLIES P کیا ہوگا کہ جہاں پر Q TRUE ہو اور P جو ہے وہ FALSE ہو یہ یہاں پر FALSE ہوگا ٹھیک ہے باقی پہ TRUE ہوگا اس کے علاوہ انورس میں کیا ہے کہ NEGATION P IMPLIES NEGATION Q یعنی کہ NEGATION P یہ ہے اور NEGATION Q یہ ہے ان دونوں کے درمیان میں ہم نے IMPLIES دیکھنا ہے یعنی کہ جہاں پر یہ TRUE ہو اور NEGATION Q FALSE ہو وہاں پر یہ FALSE ہوگا یہاں پر آکے اس کو میں FALSE لکھوں گا باقی سب TRUE ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے CONTRA POSITIVE آ جائے گا یعنی کہ NEGATION Q IMPLIES NEGATION P NEGATION Q کو ہم پہلا CONSIDER کریں گے اور NEGATION P کو SECOND PROPOSITION ٹھیک ہے تو جہاں پر یہ TRUE ہوگا اور دوسرا FALSE ہوگا وہاں پر FALSE اور باقی TRUE اچھا اب ان کے درمیان تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا RELATION بنتا ہے TRUE TRUE FALSE TRUE 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 FALSE TRUE CONVERSE اور INVERSE کا ریزلٹ ہمارے پاس سیم آیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ GIVEN CONDITION جو ہے اس کا ہم نے CONTRA POSITIVE لیا تو وہ سیم ہی رہا ٹھیک ہے دو چیزیں یہاں سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کوئی بھی CONDITIONAL ہو اس کا CONTRA POSITIVE ہمیشہ اس GIVEN CONDITIONAL کے ایکول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دوسری چیز ہم نے کہا دیکھی کہ CONVERSE جو ہے وہ INVERSE کے ایکویویلنٹ ہوتا ہے میں یہ خود نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے سامنے ریزلٹس ہیں ٹھیک ہے تو کون کون سی ہے ایک CONVERSE 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 سپیلنٹ سپیلنگ تھوڑے میں ٹھیک کر لیتا ہوں ایکویویلنٹ ٹو گون کنڈیشنل یعنی کہ کوئی بھی ہمیں CONDITIONAL گون ہو تو اس کا CONTRA POSITIVE ہمیشہ اس کے ایکول ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم سمجھ چکے ہیں ایک CONDITIONAL ہم نے دیکھا بائی کنڈیشنل دیکھا ٹھیک ہے کنڈیشنل ہم نے سٹیڈی کیا اس کے بعد یا امپلکیشن اس سے کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے بائی کنڈیشنل سٹیڈی کیا ان دونوں کے TRUTE TABLES دیکھے اور پھر اس کے بعد CONVERSE INVERSE اور CONTRA POSITIVE کو سٹیڈی کیا اور ان کا TRUTE TABLES دیکھا یہاں پر اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں اور نیکس لیکچر میں ہم نیکس ٹاپک سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اسی کو مزید آگے سٹیڈی کریں گے